ملرامپور جلے میں ان دنوں ہاتھیوں کا آتنک تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے جلے کے وارڈرف نگر اور ارغنات نگر ونپرک شتر کے گاؤں میں گرامین پشلے تستن سے ہاتھیوں کی دہشت میں جی رہے ہیں خاص کر گرام پنچائت کوٹی کے محلہ دریڈ دیہ اور دہ بورا میں ہاتھیوں کا آتنک کم نہیں ہو رہا ہے جہاں تیس سے چالیس کی سنکھیا میں ہاتھیوں کا دل ہر دن کھیت میں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا رہا ہے وہیں ہاتھی شام ہوتے ہی رہواسی شتر میں آدھ مکتے ہیں اور گھر اور وہاں رکھا سامان برباد کر دیتے ہیں حالانکہ ونپرک شتر کے ٹیم ہاتھیوں کو بھگانے کی کوشش میں جھٹی ہوئی ہے لیکن اسے سفلتا نہیں مل پا رہی ہے میں ڈاری ڈی سے سیو سنکھر بول رہا ہوں میرے دھان کے فصل چھے کیلو کا فصل ہاتھی دس بجے رات کو پڑا چوپٹ کر دیئے کھا دیئے ہمارے گھر میں تون کھانے کی دھان کچھ نہیں ہے ہم کو موجہ ملنا جلدی سے جلدی چاہیے میرا نسکان ہوا ہے کھیڑا ٹوڑ دیئے دھان کھائے گئے اور رائی بھی پورا کھوڑ دیئے بن بیبھاگ والے تھے یا موجود بن بیبھاگ والے آئے ہم لوگ جب ہاتھی کو کھیڈا دیئے ایک چکر کھائے لئے تب آئے وہ لوگ کتنے کسانکیا میں تھے ہاتھی ہاتھی تھے کم سے کم چاریس پچات تھے کتنے دنوں سے پات مچا کے رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہم لوگوں کے پاس کم سے کم نہیں تر آٹھ دینہ ہو گیا ہے ہم لوگ گھر سے بھاگ جاتے ہیں تو بن بیبھاگ والے صحیح کرتے ہیں آئے تھے دو دن آئے تھے بس اس کے بعد وہ کہاں آئے ہیں ہم ہی لوگ کدائے رہتے ہیں ہمارا دھان نقصان کیے ہیں رہر تو بن بیبھاگ والے تھے یا موجود بن بیبھاگ والے بہت پیچھے آئے پیچھے آئے تو ان کے دوارہ کچھ بھاگانے کا پیچھے آئے تھے پڑاکارا کا بہت بہت لوگ جوٹے تھے گاو کا تو آپ سرکار سے کیا چاہتے ہیں کیا چاہیں گے ہمارا گریبات میں ہم کھانے بین مور رہے دھانوان آئی نہیں ہے جلدی سے جلدی موجود ملنا چاہیے